جس وقتی کا اس فائر میں نام آیا ہے اس معاملے میں نام آیا ہے اس نے کہا کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں میں ان کو جانتا نہیں اس سے میرا کچھ نہیں فائر میں جب نام آیا ہے تو راجستان کی سرکار کو ہریانہ کی سرکار کو اس کو گرفتار کر کے اپنی کاروئی کرنے کی ضرورت ہے آپ گرفتار کیوں نہیں کر رہے اس کو خاسم کے جو گولی ماری گئی اس میں اس کا نام ہے اور اس کے فیس بوک پر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصاویر ہیں پوٹوز ہیں مگر کم سے کم گرفتار تو کریے معلومات تو حاصل کریے اور یہ میں نہیں کہہ رہا اور اسماعیل کا نام سنا ہوگا آپ نے جو شاید جنید یا ناصر کے رشتے کے بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ زخمی حالت میں ان دونوں کو پولیس کے پاس دے کر گئے پولیس نے انکار کر دیا ان کو لینے کے لیے تو بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ویلاشیں ملی ہیں یہ ناصر کا کہنا ہے میرا نہیں ہے ناصر نے کہا ہے آپ کو میڈیا کو جی اویسی صاحب نے اسی بات کو آپ سے سننا چاہتا تھا آپ نے کل بھی یہ کہا کہ گورنمنٹ آف راجستان میں دیری کی لیکن اگر پوری گھٹنے کی تفصیل کو اگر آپ دیکھیں تو ہریانہ آنے میں یہ تمام لوگ پہنچتے ہیں گھائلوں کو لے کر ہریانہ کی پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی دوسری طرف پریوار والوں نے ایف آئی آر لگ پک سولے گھنٹے بات کرائی اور تب تک ہریانہ پولیس اقتلا کر چکی تھی راجستان پولیس کو کہ دو لوگ ہیں آپ کے اور اس طریقے سے گھائل ہیں تو ایسے میں راجستان سرگار اگر معاوتہ دے رہے گا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں راجستان سرگار کی دلتی آپ کو لگیا کیول ہریانہ پولیس اگر تک پرتا سے کاروائی کرتی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اس پیڑت پریوار کے ایک شخص اسمائل کا ویڈیو ہے جس میں انہوں نے جا کر راجستان کے مقامی پولیس میں کمپلین درج کروائی اور ان کو بتایا کہ دیکھی یہ میسنگ ہے اور فلان دھابے سے ان کو کیڈنیپ کیا گیا ہے اگر اس وقت وہ پرساشن حرکت میں آ جاتا راجستان کی سرکار تو شاید وہ بارڈر بھی نہ چھوڑ پا دے راجستان کا اور ان کو اسی وقت رکھ لیا جاتا ان بچوں کی جان کو بچا جا سکتا تھا یہ آپ تو بات کی بات کر رہے ہیں یہ آپ بات کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو وہیں پر ان کی کمپلین پر سیریسلی اس کو غور کیا جاتا اس پر ایکشن لیا جاتا تو آپ بارڈر کو بند کر سکتے تھے جس سیریر کر سکتے تھے آپ ان کا لوکیشن معلوم کر سکتے تھے مگر آپ نے دیوی کر دی آپ نے کہا کہ چھوڑو یہ ہوتا رہتا ہے نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ نوجوان بچے اپنی جان پھو دیئے ماحول اتنا تناہو میں ایسا لگتا نہیں آپ کو اگر آپ کامہ اور پہاڑی راکے میں جائیں گے تو ماحول بکڑ کتا ہے خاص طور پر دیکھئے میرا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا آپ جانتے ہیں میرا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا اور میرا پروگرام جاری رہے گا جب مقامی منتری جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں اور آپ کو کیوں ایسا خدا ناقصہ لگ رہا ہے کہ میرے جانے سے کچھ ہوگا اور اسی سے بھی پورا معاملہ گوہ تسکر ورسیز گوہ رکھ سکھ ہے کیا دیکھئے ایک بات سنیے نہ آپ کو نہ مجھے نہ ان تمام لوگوں کو خانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اگر آپ اجازت دے جائیں گے کہ تم ٹائے کروگے کس کو پکڑنا کس کو مارنا کس کو چھوڑنا تو پھر آپ پورٹ کو من کر دیجئے پولیس تھانوں کو تعلہ لگا دیجئے اور کہیے کہ بیٹا آتنگ پھیلا ہو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ سے دیش چلے سمیدھان سے دیش چلے تو پرساشن کو پولیس کو پورٹ کو اپنا اپنا کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اگر کوئی یہ تھے کرے گا کہ میں گنڈا ہوں یا آپ گنڈے ہیں آپ تسکری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر پولیس اور پورٹ کی ہم کو ضرورت نہیں رہی گی ہر کوئی یہ تائے کر لے گا کہ اس کو ہم گولی ماریں گے اس کو نہیں ماریں گے تو دیش چلے گا تو سمیدھان سے چلے گا اور کیونکہ جو سرکاریں ہیں وہ ڈرتی ہیں لوگوں خلاق آکشن لینے سے یہ اصلا لوڈ بینک پولٹکس ہے دیکھیں 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 سر آپ کی اور میری اور آپ کے پریوار والوں کی جان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا کوئی نہیں لگا سکتا اب اس پریوار پر کیا گزر رہے ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے جلیوی لاشوں کو آپ بتائیے اگر میں آپ کو بتاؤں گے بھئی یہ جلیوی لاش اور پیسے لینے تو وہ تو بولیں گے بھائی ہم کو یہ چاہیے تھا یہ زندہ چاہیے تھا اس کی اولاد ہے اس کے ماں باپ ہیں اس کے بھائی بھائیں ہیں تو یہ اس چیز ہے کہ انسان کی جان کی بھی خیمت کوئی ہونی چاہیے نا اور جان کی خیمت یہ کہ اس کو بچایا جائے اوویسی صاحب ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جو اس پرگرنے دو رکتیوں کا نام آیا ہے جن کے گرگوڑی وہاں پہ ملی ہے جلیو اس رکتی میں ان میں سے ایک پر گوتس کریں کہ کئی ساری معاملے درج ہیں بلکل تو مار دیں گے اس کو آپ مار دیں گے آپ مجھ پر بھی کیس طرح تو گولی مار دیں گے مجھے آپ تو پہ عدالت کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے آپ اس طرح کا سوال کر کے جسٹیفائی مت کریے اس خطر میں آپ سے بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں سنیے بھائی آپ سے بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں راجستان کی ویدان سوا میں ہریانہ کی ویدان سوا میں سب پہ کیسے چل رہے ہیں تو کیا ان کی جان کی خیمت ہے اور ان کی جان کی حیمت نہیں ہے ایسا ہمت کریں اگر ہے تو پورٹ ٹائے کرے گا یہ ظالم لوگ یہ ٹرررسٹ نہیں ٹائے کریں گے بھائی ایک بات سامنائی تھی بجیبی کے جو کینگریہ سمیتی اس کی طرف سے تمام سانسدوں کو اور منتریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ہندو راشت اور دھارمک سریج نمتہ کو لے کر کوئی بیان بازی نہ کریں جس سے کٹرتہ پھیلتی ہے کیا مزاق کر رہے ہیں یعنی مزاق ہے یہ تو کرناٹکہ میں کہتے ہیں کہ ٹیپو کا نام لیں گے تو مار دا لیں گے میں ٹیپو کا نام لیتا ہوں مار دیں گے کیا بھارت میں سمیدھان میں فیڈوم ایکسپرشن ہے نہیں ہے ڈلی میں ان کا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا بائکوٹ کرو کچھ ٹیکشن نہیں ان کی بھوپال کی ایم پی صاحبہ کرناٹکہ جا کر کہتے ہیں کہ صرف گھر میں چاہو کو ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال مت کرو گردن کاٹو یہ دھرم سوکالدھرم سنسد میں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں یہ تائے کر رہنا پہلے اس کے بارے ہم بتانے